اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے سبجیکٹ اردو کلاس سیونت اور موضوع سری نگت سے کرگلتا پیارے بچوں اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے اور بقیہ حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آج جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نبر سیونتی ون نکالیں تو سبق کا نام ہے سیری نگت سے کرگل تک اور آپ اپنی پیج نکالیں پیج نبر سیونتی ون تو یہاں پر جہاں سے یہ پیرا ختم ہوتا ہے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور آج ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں چلیے کرگل میں ہر طرف بید کی درخت نظر آتے ہیں ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارہ وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس جگہ چھوٹے سے خوبانی اور دوسرے فلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی عرض سے یہاں عموماً سال میں دو فصلیں اگائے جاتی ہیں گوئیے علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جگرفائی وجوہات کی بینہ پر تعلیمی اور معاشراتی لحاظ سے پسمندہ ہے مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پریمری و میڈل اسکول ہائی سکینڈری اسکول اور ڈگری کالیج شامل ہیں کئی اسکول حالس لڑکیوں کے لیے ہیں اگچے لداخ کی شرح خوانگی بہت کم ہے مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ اورنتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سی نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں زلہ کے سرکاری دفاتر کی نئی امارتیں کرگل سے تقریباً چار کلومیٹر دور بھڑوں میں تعمیر کی گئی ہیں بھڑوں میں ایک خانقہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے اس خانقہ کی زیارت کے لیے خرفرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے فول چڑھاتے ہیں تو پیارے بچوں کیا ہے کرگل میں ہر طرف بید کی درخت نظر آتے ہیں جیسے بچوں یہاں پر ہمارے یہاں دیدار کے درخت ہیں اور یہاں پر کائیرو کے ہیں اسی طرح سے وہاں بید کی درخت ہیں ٹھیک ہے نا ان سے یہاں کے لوگوں کی انہیدن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یعنی یہ جو درخت ہیں ان سے لوگوں کیا فائد ہے این دن یعنی کہ جلانے کی لکڑی جلانے کی چیزیں یا لکڑی وہ ضرورت ان کی پوری ہوتی ہے اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ کچھ ایسے درخت بھی ہیں جن سے ان کو چارہ بھی ملتا ہے جیسے ہماری یہاں کچھ درخت ہیں جیسے سیب کا درخت ہے ہمیں ان سے چارہ بھی ملتا ہے سیب بھی ملتے ہیں فل بھی ملتے ہیں لیکن جب وہ درخت سوک جاتے ہیں بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو بلاخر وہ ہمارے کس کام بھی آتے ہیں وہ ہمارے جلانے کے کام بھی آتے ہیں اسی طرح سے یہ جو درخت ہے ایک تو ان سے یہاں لوگوں کے اندر کی اندر اور چارہ وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک تو جلانے کے کام آتے ہیں اور ان سے کچھ چارہ یعنی کھانے کے بھی کچھ ملتا ہے اس جگہ چھوٹے سیب خوبانی اور دوسرے فلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گہوں کے پیداوار بھی ہوتی ہے ہاں اس جگہ پہ کیا کیا ایک تو سیب کے درخت ملتے ہیں خوبانی ہے اور دوسرے فلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے جوار کی ہوتی ہے گہوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ فصلے لداخ میں اگائے جاتی ہیں اس جگہ چھوٹے سیب خوبانی اچھا یہاں کے فل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹے ہوتے ہیں اگرچہ وہاں کے فل چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا سائل چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ بہت میٹے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سا رسدار بھی ہوتے ہیں اس چھوٹے سے کتہ زمین سے زیادہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں دو فصلیں اگائے جاتی ہیں یعنی اگر سے یہاں کا جو ایڈیا ہے یہ علاقہ ہے چھوٹا ہے لیکن اب سال میں دو فصل اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جگرفائی وجوہات کی بینہ پر تعلیمی اور معاشاتی لحاظ سے پسمندہ ہیں اگرچہ یہ ملک سے الگ کیونکہ بیچ میں سے کوئی راستہ نہیں ہے بیچ میں سے کوئی بستی نہیں ہے یعنی کہ جگرفائی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ملک سے الگ ہے ملک سے ایک الگ ایک جگہ ہے تو اگر جگرفائی طور سے یہ الگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تعلیمی اور معاشاتی لحاظ سے لوگ پسمندہ ہیں یہاں کہ وہاں فقدان ہیں تعلیمی اداروں کا فقدان ہے یا معاشی لحاظ سے وہاں فقدان ہیں بہت ساری چیزوں کا مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص تبدع دی جانے لگی ہے لیکن اب جب آج کے جو دور ہے آج کے دور میں جرید تعلیم کا دور ہے اب وہاں بھی اس چیز کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے اب زیادہ زیادہ بچے سکول جاتے ہیں پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے بچے اپنا وقت ضائع کرتے تھے سکول نہیں جاتے تھے اور ماں باپ میں وہ شعور ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اپنا بچہ سکول بیجنا ہے اس کو پڑھانا ہے اس کو اچھا شہری بنانا ہے تو لیکن آج جدید دور میں ہر ایک باپ یہ سمجھتا ہے اگرچہ وہ گریب کیوں نہ ہو کیوں میرا بچہ اچھا لکھے پڑھے اور ایک اچھا شہری بنے تو اس لحاظ سے یہ شعور بھی آج وہاں کے لوگوں میں بیدہ ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ بچے اب کہاں سکول جاتے ہیں اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پریمری و میڈل سکول پریمری سکول ہیں وہاں میڈل سکول ہائی سکنڈری اور ہاں تاکہ ڈگری کالج بھی اس میں شامل ہے کئی سکول حالے صرف لڑکیوں کے لیے ہیں جیسے یہاں پہ کو ایڈوکیشن ہے وہاں لڑکی بھی پڑھتے ہیں لڑکییں بھی پڑھتی ہیں لیکن وہاں کچھ سکول ایسے ہیں وہ صرف کن کے لیے ہیں صرف لڑکیوں کے لیے مخصوص ہیں اگرچہ لڑکی شرح خوانگی بہت کم ہے اگرچہ لڑکی شرح خوانگی بہت کم ہے یعنی کہ پڑھائی کی شرح پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو رغبت جو دھیان ان کا اب تعلیم کی طرف چلا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب اس شرح میں کیا آ رہی ہے بہت کمی آ رہی ہے یعنی کہ یہ شرح جو ہے یہ بڑھ رہی ہے دن بدد پہاں کے لوگ پڑھے لکھے بنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو شرح خوانگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ اردوں کی کسی تعداد مختلف سرکاری دفاتر ہسپتالوں اور تعلیمی داروں میں کام کر رہے ہیں جیسے کہ باقی جگہ کی طرح وہاں بھی آج بہت سارے لوگ کس میں سرکاری سکولوں میں سرکاری دفاتر میں سرکاری سپتالوں میں اور باقی باقی جو سرکاری ادارے ہیں ان میں کام کر رہے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت نیجی سکول بھی کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں پریویٹ سکول بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں جلالکہ سرکاری دفاتر کی نئی امارتیں کرگل سے تقریباً چار کلومیٹر دور بڑوں میں تعمیر کی گئی ہیں یعنی زلہ کی سرکاری دفاتر یعنی زلہ میں جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ڈسٹرک ہے ہمارے جو سرکاری دفاتر کہاں پر ہیں یہ کفارہ میں ہیں وہاں ڈی سی سا بیٹھتے ہیں سی او سا بیٹھتے ہیں باقی باقی بڑے افسران بیٹھتے ہیں تو اسی طرح وہاں بھی جو سرکاری دفاتر ہیں وہ تقریباً کرگل سے کتنے کرگل سے تقریباً چار کلومیٹر دور بڑوں ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر تعمیر کی گئی ہیں بڑوں میں ایک خانکہ بھی ہیں ہاں وہاں پر ایک خانکہ بھی ہے اور کیا ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے یعنی کہ ایک خانکہ جو ہے وہ پورے لداخ میں وہ مشہور ہے اس خانکہ کی زیارت کے لئے ہر فرقے سے تعلق لکھنے والی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں یعنی کہ اس زیارت پر ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اور یہاں منتیں مانتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو پیارے بچو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کہ انشاءاللہ ہم آگے اگلا سبق پڑھیں گے تو تب تک کے لئے آپ اچھی طرح سے اپنی کتاب دیکھیں اچھی طرح سے پڑھیں اور اپنی کابی بنائیں اور باہر نہ گمیں سوشل ڈسنز کا خاص دیان رکھیں جب تک کے لئے خدا حافظ